اسلام علیکم سٹوڈنٹس ان ایک اور میجر پرپوزیشن آف پلیس اینڈ ٹائم ہے یعنی کہ یہ اپنے ناؤن یا پرناؤن کی پلیس بھی شو کرتا ہے اور ٹائم کو بھی شو کرتا ہے اس کا میجر یوز کہاں کہاں پر ہوتا ہے وہ کیا میجر پوائنٹس ہیں جن کو ہم یاد اگر کر لیں تو کم سے کم اس مسئلے کو ہم حل کر رہی سکتے ہیں وہ کیا ہزا سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو یہ میں نے بتایا کہ پرپوزیشن آف پلیس ہے یہ اپنے ناؤن یا پرناؤن کی پلیس کو شو کرتا ہے یعنی کہ وہ رہتا ہے لاہور میں یہ اس کی پلیس کو شو کر رہا ہے سو ان کا ایک استعمال یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی پلیس بتانی ہے یاد رکھیں یہ پلیس ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ نے بڑے پیرامیٹر میں بات کرنی ہے تو ان ہوتا ہے اس کے کوئی خاص پیسیفک پلیس دے دیں یا ایڈ روم بھی گا جائے گا تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کا کہ لیو ان کا مطلب ہے بڑے پیمانے پر اور ایٹ اگر آپ اس کو سپیسیفائی کر دیں اندر گوز کر کوئی سپیسیفک پلیس ایٹ سینما ایٹ آفیس ایٹ روم نمبر تو وہ اندر ایٹ ہو جائے گا خیر وہ ایٹ کے لیکچر میں دیکھیں گے پھر منت سیزن یا ایر کے ساتھ بھی آپ ان کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہی ویل کم ان جولائی جولائی میں آئے گا تو منت کے ساتھ لگائیں گے یاد رکھیں کہ انجوائے کے ساتھ سیلف کا ضرور ریفلیکسی پر ناؤن استعمال کیا جاتا ہے سو یہاں پر وہ ٹائپنگ آ رہا ہے ہم سمر میں انجوائے کریں گے یہ ٹائم ہے ہوا میں پولوشن تھی اس میں یاد رکھیں کہ مہینوں کے ساتھ اور سیزن کے ساتھ آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے پھر ٹائم آف ڈے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو دن کے پہر ہوتے ہیں ہمارے جیسے صبح دپہر شام ان تمام میں آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے لیکن ایٹ بھی تو ایک پہر ہی ہے رات بھی ایک پہر ہے رات کے لیے ایٹ استعمال ہوگا ایٹ نائٹ یا ایٹ میڈ نائٹ کہا جائے گا رات کے لیے ان استعمال نہ کرے باقی دن کے پہر میں آپ ہمیشہ ان کا استعمال کریں گے then get in ایک پرپوزیشن ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی چھوٹی ٹرانسپورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو get in کرتے ہیں جیسے he got in the car وہ گاڑی کے اندر سوار ہوا اور پھر جب اسی ٹرانسپورٹ سے آپ نے باہر نکلنا ہے تو وہ آپ نے اگر get in کیا تو get out بھی کر لیں گے زہری بات ہے اس کا الٹ ہو جائے گا تو یہ ایک استعمال ہے پھر into ان کے ساتھ into کا جو مکسچر آئے گا in اور into کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جب آپ باہر سے اندر آتے ہیں تو into کرتے ہیں اگر آپ پہلے سے اندر ہیں تو in ہوگا جیسے کہ example لکھئے he came into the room وہ کمرے میں آیا یعنی کہ وہ کہیں باہر سے اندر آیا تو into ہوا i was already sitting in the room میں پہلے سے کمرے میں تھا وہ باہر سے آیا تو into کا استعمال ہوا ہے پھر within in specific limit کوئی بھی boundary کے اندر جب آپ نے بات کرنی ہے یہ کام کرنا ہے تو within کا استعمال ہے you have to complete within you have to complete it within 10 days آپ کو یہ 10 دنوں کے اندر مکمل کرنا ہے within ایک خاص time کے اندر parameter کے اندر بات کی جاتی ہے years کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں in 2021 in 2014 in 2018 وغیرہ years کے ساتھ simple چیزیں سے یاد کرنا اس کا کوئی rule اس طرح سے نہیں ہے پھر کوئی time ہے اگر جیسے آپ اپنا کوئی خاص time گنوا رہے ہیں تو تب بھی آپ نے ان کا استعمال he was healthy in his childhood وہ اپنے بچپن میں بچپن میں ایک time duration ہے تو وہاں پر ان کا استعمال ہوگا so میں نے یہاں پر تقریباً سات آٹھ major points لکھے ہیں اگر زیادہ نہیں آپ cram نہیں کر سکتے آپ یاد نہیں کر سکتے آپ بھول جاتے ہیں تو کم سے کم یہ سات points تو آپ اپنی سات انگلیوں پر بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کو ان کا لیکچر سمجھیں بہت زیادہ help ہو سکتی ہے اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا قاسمی لازمی سبسکرائب کریں اور پرپوزیشن کے بہت سارے ویڈیو لیکچرز آپ کے لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one online English language کورس کرنا چاہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ویڈیو لیکچرز سکائپ آئی ایم او پر آپ یہ کلاس لے سکتے ہیں زوم پر ایک ریزنیبل فی پی کر اور راول فنڈی اسلام آباد کے سٹوڈنٹ تو میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ ساتھ کباد کے علاقے میں سیٹویٹیڈ ہے نمبر سکرین پر موجود ہے option is yours thank you very much